اسلام علیکم ایفریون نمستے سسریہ کا شرم میں بھی مذہب ڈھونڈتے ہیں اتنے یہ گندی نالی کے کیڑے اپنے ماں باپ کی ناجائز پیداوار چیک اتنا کافی ہے آگے بڑھتی ہوں ہاں تو وہ آفتاب پونے والا اور اس کی گلفرین شردہ جو تھی وہ دونوں ہی کال سنٹر بھی کام کرتے تھے دونوں پیار محبت وہ دونوں لیب ان ریلیشنشپ میں رہنے لگے شادی کو لے کر شردہ نے جو ہے وہ تھوڑا زبردستی کی تو اس کی جو بوئی فرنڈ نے آفتاب پونے والے نے اس کو پتل کر دانا اور ایسا ایسا نہیں شرم سار کرنے والا دردناک میں بیان سے باہر میں اس لیے یہ نیوز کو چھوڑا نہیں چاڑی تھی مطلب درندگی کی حد پار ایسا کوئی کرتا اپنے پیارے پیار کرنے والوں کو اپنے چانے والے کے جس کے ساتھ تم رہ رہتے زندگی گزار رہتے کوئی اتنی بھی درندگی کا جو در ہے وہ پروس کر سکتا ہے اس نے اپنی گرل فرنڈ کو اسی جھمیلے میں اس کا قتل کیا اور اس کے پیٹس ٹکڑے کر کے اپنے فریج میں رکھے اور روز جو ہے اس کے ہر ٹکڑوں کو الگ الگ جگہ خیر آفتاب جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس کے مطابق جو ہے ایک چیز کا خلاسہ ہوا ہے کہ وہ میٹ کٹنگ میں ماہر تھا میٹ کٹنگ سمجھ گئے نا اندھر بکتوں ہاں اسپیشل کلاسز والوں گوبر گلازت خوروں یہ مت سمجھنا میٹ کٹنگ یعنی انسان کو کٹنے کی ٹریننگ لے رکھی تھی نہیں بلکل نہیں اس نے میٹ کٹنگ کی ٹریننگ لی تھی ہوتل مینجمنٹ کے کورس کے دوران ٹھیک سمجھ آئی با اور وہ دو تین سال پہلے جب یہ کال سنٹر کی جوب نہیں کرتا تھا وہ تو کسی ہوتل میں کام کر رہا تھا جہاں اسے میٹ کٹنگ کی ٹریننگ دی گئی تھی اور وہاں سے اس نے میٹ کٹنگ کا ٹریننگ لیا تھا بات سمجھ آ گئی نا کہ سپیشل جانور انسان کو کٹنے کی ٹریننگ لے کر نہیں آیا تھا ہوتل مینجمنٹ کا کورس کیا تھا باقاعدہ اور وہاں پر اس نے میٹ کٹنگ کا کورس اس نے سیکھا تھا ٹھیک ماہر تھا اس میں شاید اسی وجہ سے میں نے کل ہی اپنی ویڈیو میں بتایا تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایڈوکیشن جو آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور دوسرا ایڈوکیشن وہ ہوتا ہے جس کا آپ غلط استعمال کریں تو آفتاب پونے والا نے وہ ہی کیا اپنی ایڈوکیشن کا استعمال غلط طریقہ اور غلط جگہ کیا اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا درندہ ثابت کیا اور کیا کہ انہوں یہ درندگی ہے محمد زبیر نے اس معاملے پر ٹویٹ کیا ٹویٹ آپ کے سکرین پر میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں دل دہلانے والی ڈیٹیل آفتاب نے اگربتی پوٹ پوری اور روم فریشنر کا استعمال کیا تاکہ لاش کی بدبو چھپا سکے پولیس اسے میرولی کے جنگل لے گئی جہاں تیرہ پارٹس ملے جو کہ زیادہ تر ہڈیاں تھی ظاہر سی بات ہے جنگلی جانور اسے کھا گئے ہوں گے بڑے بڑے چوئے ہوتے ہیں جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ گوشت کھا چکے ہوں گے ہڈی ہی ملے گی اور اس نے ایک نیا فریج بھی خریدا تھا باڈی پارٹس کو سٹور کرنے کے لیے بتائیے ذرا درندگی کی حد عجید انجم سر نے بھی ٹویٹ کر کے کہا جتنی بار اس خبر سے گزرتا ہوں اتنا اتنی بار آتما کام جاتی ہے سچ میں آتما کام جاتی ہے یہ مطلب انسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اس میں جب تک درندگی نہ آئے یہ انسانیت سے بلکل پرے ہیں انہوں نے لکھا جس شردہ نے آفتاب کے چکر میں اپنے پریوار کو چھوڑا اس کے ساتھ اس درندے نے کیسا برطاو کیا اس کے شب کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے پوری کہانی جان کر لگتا ہے کہ اسے جلد سے جلد فانسی ہو بلکل میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اسے جلد سے جلد فانسی ہو جتنی کڑی سے کڑی سزا دینا ہے دیجئے اور جبکہ یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر دیر کس بات ہی اسے کڑی سے کڑی سزا دیجئے اور چونکہ یہ مسلمان ہے تو اسے زیادہ کڑی سزا دیجئے تاکہ دوسرا مسلمان کر کے کہا انسانیت اور سماج کو شرم سار کرنے والا آفتاب مومن کے لیے کسی کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے ایسے درندوں کو بھی چورائے پر فانسی دیجئے اسی سے ملتا جلدہ ایک اور نیوز سامنے آیا جو کہ گوالیر کا ہے کرشما نے مسلم دھرم کو چھوڑ کر کی تھی واسو شیوہرے سے شادی ساس نے پوتے سمیت اسے زندہ جلا دیا تھا یہ واقعہ بھی سامنے آیا تھا کچھ دن پہلے دوسری ایک اور نیوز بھی آئی تھی تندور مڈر کیس ہاں اس میں کیا ہوا تھا سوشیل شرما نے اپنی بیوی نینہ سانی کو مارا تھا اور چونکہ اس کا ایک ریسٹورنٹ تھا تو اس نے اپنی بیوی کی لاش کو اپنے ریسٹورنٹ کے بڑے تندور میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی حالانکہ وہ پکڑا گیا سوشیل شرما دوسری طرف آپ انکیتہ بہن کو کیسے بھول سکتے ہیں جس کو ایک بھاجپا کے نیتا کے بیٹے نے جو ہے اپنا شکار بنایا تھا اس کی جان لے لی تھی ہے نا اسے مار ڈالا تھا اسے کیسے بھول سکتے ہیں تو دہلی کے آفتاب جبلپور کا آبی جیت گوالیر کا واسو شیف ہرے کی ماں ساتھ جس نے پوتے سمیت بہو کو جلا دیا تھا اور تندور والا جو کیس تھا تندور مڈر کیس والا سوشیل شرما اور انکیتہ بہن ان سب کا جو مڈرر ہے ان سب سے یہی سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا پیار نام کی چیز ہی نہیں بچی ہے پیار انسانیت نام کی چیز بچی ہی نہیں ہے لوگ پیار کے نام پر یہ کر جاتے ہیں دگندگی مطلب جس کو پیار کرتے ہیں اسی کو ہی قتل اور غارت گری اور اتنی بے رہمی اور بے دردانہ طریقے سے اور تو اور جس سے پیار کرتے ہیں اس سے سودے بازی تک کو نہیں چھوکتے تو یہ حال ہے لانت ہو ایسے پیار پر لانت ہو لانت بھیجتی ہوں اور لڑکیوں اور جو ہے نا ہمارے سماج کی لڑکیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے لڑکیاں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ایک بہت بڑا لیسن سبق ہے سیکھو اس سے کچھ اور اپنے سماج کو بدنامی اور برائی کے دلدل میں جو فنسے ہیں نا اس سے بچاؤ اب آپ لوگ کے آپ لوگ کا جو مستقبل ہے نا وہ آپ لوگ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں لیکن پورے سماج کو پکڑا جاتا ہے پورے سماج کو بدنام کیا جاتا ہے تو سمجھو بات کو ذرا تو بس ہو گیا نیوز یہیں ختم کرتی ہوں تو اور نفرتی چنٹو گندی نالی کے کھیڑوں ماں باپ کی ناجائز اولادوں گوبر اور غلازت کھوروں ٹھیک نا میری آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ جرم کو جو ہے نا جرم کے نظریت سے دیکھیں جرم کو نا دھرم کا چشمہ لگا کر مت دیکھیں جو مجرم ہے جو جرم کر رہا ہے اس کو اس کے حساب سے جرم کے حساب سے سزا ملنی چاہیے اور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے یہ نہیں کہ مجرم کو اور جرم کرنے والے کو اور قاتل کو سنسکاری بتا کر اس کی آرتی اتاری چاہے اور اس کو لڑو اور مٹھائی کھلائی چاہے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے ہے نا نفرتی چنٹو ماں باپ کی ناجائز اولادوں اسپیشل کلاسز والوں گوبر غلازت خوروں بات سمجھ آ رہی ہے جرم کو جرم کے حساب سے دیکھو اور اس کو جو جرم کرے اس کو سزا دو بلکل سزا دو دھرم دیکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن کیا ہے نا ان لوگوں کو بول کر کوئی فائدہ ہے نہیں یہ لوگ وہی گوبر اور ٹٹی پر ہی بیٹھتے کھاتے پیتے اور وہی موز سے نکالتے اور انگلیاں دین کی یہ ہی ٹائپ کرتی تو ان لوگوں کو بولنا اور سمجھانا بلکل بے مقصد بے مانے ہے کی نہیں جو شازنزار شوٹس کے نام سے ہے اس کو پلیز ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے میں اس میں شوٹس ویڈیوز ڈالا کروں گی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے قریب قریب میرے پانچ سو پہنچنے والے ہیں تو بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے ان سے میری گزارش ہے میرے اس چینل کو بھی آپ کا سپورٹ دیجئے آپ کا سپورٹ جیسے اس چینل میں رہا ہے مجھے اس چینل میں بھی آپ کا سپورٹ چاہیے اور یہ تو ہے ہی میرا شازنزار اوفیشل اس کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور سے ضرور اس کو سبسکرائب کریں تب تک اللہ حافظ ایک چھوٹے سنوٹ کے ساتھ کہ اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم و تربیت دیجئے خیال رکھئے دھیان رکھئے کہ وہ اپنے کس سرکل میں کس فرنڈ سرکل میں بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں ان سے بات کیجئے ان کے دماغ کو جانیے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اپنے بچوں کو دوست بنائیے اور اپنے بچوں کے دل کا حال اور دماغ کا حال ضرور اس سے واقف رہیے بہت ضروری ہے اللہ حافظ